ناظرین حضرت سید محمد عثمان مروندی المعروف لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ سادات کرام کے ایک مجھبی کرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت بسعادت مشہور کال کے مطابق 538 عجیبہ مطابق 1143 عیسوی میں آزربائی جان کے قسم مروند میں ہوئی اسی مناسبت کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ کا نام سید محمد عثمان مروندی ہے جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز کلندر سے زیادہ مشہور ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ حسن جمال عطا فرمایا تھا حضرت لال شہباز کلندر الہرامہ کا سلسلہ نصب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے آپ الہرامہ کے والد ماجد حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور عالم دین اور اللہ کے ولی تھے سید کبیر الدین اپنا زیادہ تر وقت عبادت الہی میں صرف کیا کرتے تھے اور صوفیانہ طبیعت کے مالک تھے حضرت لال شہباز کلندر الہرامہ کے والد ماجد حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کو خواب میں مولا کعنات حضرت علی المرتضی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے عرض کیا یا عامر المومنین اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے حضرت علی علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں ایک نیک اور صالح فرزند سے نوازے گا اس کا نام محمد عثمان رکھنا اور جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے اسے مدینہ منورہ لے کر آنا چنانچہ جب حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو والد گرامی نے یوں ہی کیا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حاکم مرون سید فورتان شاہ کی صاحب زادی تھی آپ رحمت اللہ علیہ بہت نیک اور عبادت گزار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ کنات پسندی اور جود و سخا جیسی امدہ صفات کی بھی مالک تھی حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ جب اپنے والدہ ماجدہ کے شکم اتھر میں تھے تو ایک رات والدہ ماجدہ کو خواب میں حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوئی حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا یہ بیٹا اللہ رب العزت کا محبوب اور برگزیدہ ولی ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے بہت سے گناہگاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ پڑھنا اور میرا سلام کہنا ناظرین حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ سلسلہ کلندریہ سے بھی تعلق رکھتے تھے اس لیے آپ کو کلندر کہا جاتا ہے برسغیر میں سلسلہ کلندریہ نے حضرت شاہ خضر رومی علیہ رامہ سے شہرت پائی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی طرح کے سرخ کنے پھوٹی تھی اسی مناظبت سے آپ رحمت اللہ علیہ لال کے لقب سے مشہور ہو گئے جبکہ شہباز کا لقب بارگاہ امام حسین علیہ السلام سے عطا ہوا منقول ہے کہ ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید قبیر الدین رحمت اللہ علیہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت سے فیضیاب ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم تمہیں وہ شہباز عطا کریں گے جو ہمیں ہمارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا ہے اسی بشارت کے بعد حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ ولایت کے عالم راتب پر فائز کیے گئے ناظرین حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا ابتدائی سلسلہ تعلیم والد ماجد کے زیر سایت تکمیل پایا چونکہ آپ کے والدین تقوہ و پرہزگاری اور زیور علم سے آراستہ و پیراستہ تھے اسی لئے بچپن ہی سے آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ والوں کی محبتیں اور صحبتیں میسر آئیں جس کے نتیجے میں فیوز و برکات اور علم دین کے گہرے نقوش آپ کے لوح محفوظ پر منکش ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کو غیر معمولی قوت حافظہ سے نوازہ تھا آپ نے جو ہی پڑھنے کی عمر میں قدم رکھا تو آپ کے علاقے کی مسجد میں دین اسلام کی ابتدائی تعلیم کے حصول کے لئے بھیجا گیا آپ کی والدہ مائدہ کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا خوب علم دین حاصل کرے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے والدہ مائدہ کی خواہش کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے اپنے گاؤں کی مسجد میں ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا آپ رحمت اللہ علیہ چونکہ مادرزاد ولی تھے لہٰذا جلد ہی آپ نے قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ابتدائی دینی مسائل بھی سیکھ لئے چھ سال کی عمر تک دین کے چیدہ چیدہ مسائل نماز روزہ اور طہارت کے بارے میں ضروری مسائل سے آپ کو مکمل طور پر آگائی حاصل ہو چکی تھی سعادت مند والدین کی تربیت نے قرآن پاک حفظ کرنے کا شوق و جذبہ پیدار کیا تو سات سال کی عمر میں قرآن مجید بھی حفظ کر لیا اس کے بعد دیگر علوم دینیہ کی تحصیل میں مصروف ہو گئے اور بہت جلد مروجہ علوم و فنون کے ساتھ عربی اور فارسی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کر لی ناظرین جب حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک اٹھارہ برس کو پہنچی تو آپ کے والد ماجد سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ابھی والد ماجد کی وفات کا زخم تازہ تھا کہ دو سال بعد آپ کی والدہ مائدہ بھی دائی اجل کو لبیک کہہ گئیں چنانچہ پھر آپ رحمت اللہ علیہ مزید علم دین کے شوق میں گھر بار چھوڑ کر راہ خدا کے مسافر بن گئے حضرت سید عثمان مروندی علماروف لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ علم و حکمت کی دولت سمیٹھتے ہوئے جب کربلہ مولا پہنچے تو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک بزرگ جس کا نام شیخ ابو عساق سید ابراہیم قادری تھا اس کے دست اقدس پر بیعت ہوئی اور تقریباً بارہ ماہ تک پیرو مرشد کے زیر سایہ سلوک کی منزلیں تیہ فرماتے رہے پیرو مرشد حضرت سیدنا ابراہیم قادری علیہ رامہ کی نظر ولایت میں جب اس بات کا مشاہدہ کیا کہ یہ اب مرید کامل بن کر طریقت کی آلہ منزلیں تیہ کر چکے ہیں تو انہوں نے آپ کو فرق خلافت اور اجازت سے نوازا اور پھر خدمت دین کے لیے رائے خدا میں سفر کرنے کی ہدایت فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد نے چونکہ خدمت دین کے لیے کوئی خاص منزل متعین نہیں فرمائی تھی اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ پیرو مرشد کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے اندیکھے راستوں پر نکل کھڑے ہوئے اور شہر بشائر اسلام کا پیغام پہنچانے میں مصروف عمل ہو گئے ناظرین حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک شہر و سیاتھ کرتے رہے دوران سیاتھ بہت سے اولیاء کرام سے ملقاتیں کی اور کئی بزرگان دین کے مزارات پر حاضی دینے کا شرف بھی حاصل ہوا آپ رحمت اللہ علیہ اپنے وطن مرون سے عراق تشریف لے گئے وہاں سے ایران پہنچے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضی تھی یہاں حاضری کو دوران حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ چند دن نماز اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مزار مبارک پر فاتحہ کی غرض سے حاضر ہوتے رہے اور مراتب کا سلسلہ بھی جاری رکھا ایک دن آپ کو اعتقاف کا حکم ہوا اور اللہ سبحانہ وطالعہ کے بھروسے پر خانقائے رزویہ میں متقف ہو گئے یہ اعتقاف کا سلسلہ چالیس دن تک جاری رہا آخری ایام میں آپ کو حکم ملا کہ عراق اور حجاز مقدس حاضر ہوں اور وہاں سے حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ منورہ کا بھی شرف حاصل کریں چنانچہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روحانی اجازت لینے کے بعد عراق تشریف لے گئے سب سے پہلے آپ نے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضی تھی اور چند دن تک قیام فرمایا پھر اپنے دادا پیر حضرت غوث عاظم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلسلہ کادریہ کی اس بنیادی خانقہ میں آپ نے بڑا سکون محسوس کیا اور ایسے معلوم ہوا جیسے ایک تھکہ ہوا مسافر اپنی منزل مقصود کو پا گیا ہو بارگاہ غوثیہ سے حضرت لال شہباز کلندر نے بڑے روحانی فیوز و برکات حاصل کیے وہاں جتنے دن رہے عبادت سے فراغت کے بعد مزار شریف سے متصل تلاوت اور مراقبے میں مصروف رہے اور انوار و برکات کی رون کے حاصل فرماتے رہے پھر ایک مرتبہ خواب میں آپ کو پیران پیر حضرت غوث عاظم سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا خواب میں حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ نے سینے سے لگایا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عثمان تم ہمارے کلندر ہو تمہارا کام ہو چکا ہے اب تم یہاں سے مکہ مکرمہ جاؤ اور بیت اللہ کی قربت کی سعادت حاصل کرو جب حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے تو آپ کے قلب میں ایک عجیب کلندرانہ سے کیفیت حاصل ہو چکی تھی آج بیت اللہ کے لیے آپ کی بیتابیوں کا منظر بہت عجیب تھا سارے قرض ادا کر دیئے امانتیں واپس کر دیں اتنا مال ساتھ لیا جس سے زادرہ اور سواری خریدی جا سکے خدا کی قدرت کے نشانیوں کے مشاہدے کے لیے دل مصدرب تھا پھر آپ رحمت اللہ علیہ عرفہ کا وہ دن یاد کرتے تو آپ کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی جب اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر نزول و اجلال فرماتے اور اہل عرفہ سے فرشتوں پر فخر کرتے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے دیکھو میرے بندے دور دراز علاقوں سے میرے پاس آئے ہیں اے فرشتو میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کی مغفرت کر چکا ہوں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا منظر ایسا تھا جیسے سفر آخرت پر جا رہے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے عثمان آج تو اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے تو کل سفر جنازہ کی سواری پر آخرت کا سفر کرنا ہے کیا تو زادرہ رکھتا ہے اے عثمان تو ایک دن اس میں لپیٹا جائے گا پھر جب حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے لبیک اللہم اللبیک کہا تو آپ کو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا اور آپ زار و قطار رونے لگے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حضرت مقدوم سید حافظ محمد مروندی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی والحانہ محبت کا یہ حال تھا کہ آپ مسلسل گریہ وزاری فرماتے رہے کبھی اس مقام پر جا کر کھڑے ہو جاتے جسے باب المجید کہتے ہیں کبھی باب جبرائیل کے پاس جاتے اور کبھی باب اسلام پر کھڑے ہوتے روزہ اطہر کو دیکھتے اور ہوش نہ رہتا ناظرین بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر گیارہ مہینے مدینہ منورہ میں مقیم رہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے مستفیز ہوتے رہے پھر اس جگہ سے آپ کو اشارہ ہوا کہ ہندوستان میں اللہ سبحانہ وآلہ کے بندے تمہاری ملاقات کے منتظر ہیں ان کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وآلہ نے تمہیں مقدر فرما دیا ہے اب وہیں جاؤ اور سندھ پنجاب کے باشندوں کو دین کی دولت سے مالا مال کرو حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے قدرت اشارے کی پوری پوری پابندی کی اور اس پر عمل کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آخری سلام اور آخرے التجائیں ارز کرنے کے بعد زیقاد کے شروع میں مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ قیام فرمایا دوسرا حج ادا کیا اور پھر آپ عراق تشریف لائے دربار غوث عاظم رحمت اللہ علیہ میں پہنچ کر خانقہ غوثیہ میں حاضی دی حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر پہنچ کر سلام ارز کیا اور حکم کی تعمیل سے جو سعادت اور شرف حاصل ہوا تھا اس کے سلسلے میں دیر تک راز و نیاز ہوتے رہے آپ نے یہ بھی عرض کیا کہ برگاہ رسالت میں حاضری کے بعد ہندوستان جانے کا حکم ملا ہے چند روز قیام کے بعد حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ سے مستقبل کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی اور ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے ناظرین شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی عقیدت عشق کی حد تک پہنچ چکی تھی جتنے دن آپ رحمت اللہ علیہ بغداد میں حاضر رہے حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہ کر فیوز و برکات حاصل کرتے رہے دربار غوثیہ سے اجازت لینے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ سندھ روانہ ہو گئے تاکہ غیبی اشارے کے مطابق عمل کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رضا حاصل کریں بغداد سے سندھ کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے ایران تشریف لائے اور حضرت امام علی علیہ السلام کے روزہ مبارک پر حاضری دی یہ دوسری حاضری تھی یہاں مختصر قیام میں بہت کچھ حاصل کیا اس کے بعد ایران اور اس کے اعضاف میں مقیم مشایخ سے ملاقاتیں فرمائیں سب سے فیضیاب ہوتے ہوئے اور سب کی دعائیں لیتے ہوئے مقران تشریف لائے چند روز قیام فرمایا اور مقران میں خدمت اسلام کے فریضے کو انجام دینے والے پزرگوں سے ملاقات فرمائیں علماء مشایخ سبی کے خدمت میں حاضری دی جہاں بھی گئے اور جس سے بھی ملے ہر جگہ نظر محبت سے نوازے گئے بس ایک ہی خیال تھا کہ سندھ کی سرزمین پر پہنچوں اور وہ فریضہ ادا کروں جس کے لیے غیبی اشارہ ملا ہے چنانچہ مشایخین کرام سے اس مقصد میں حصول کامجابی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے مقران سے روانہ ہو گئے موریخین کا خیال ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بغداد سے مقران کے راستے سے پیدل تشریف لائے ناظرین حضرت لال شہباز کلندر مقران سے سندھ تشریف لائے مگر قدرت کو ابھی یہ بات منظور نہیں تھی کہ آپ اپنے اصلی مقام سہون میں قیام پذیر ہوں اس لیے آپ بہت تھوڑے دن سندھ تہرے اور پاک و ہند کے بعض نامور بزرگوں سے روحانی استفادے کے لیے سندھ سے ماروار کی سرزمین کو تیہ کرتے ہوئے سلطان الہند حضرت خاجہ مہین الدین چستی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں اجمیر شریف تشریف لائے حضرت لال شہباز کلندر نے تقریباً چالیس دن تک اجمیر شریف میں حضرت خاجہ مہین الدین چستی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے روزہ مبارک کے سائے میں قیام فرمایا اور باطنی فیوز و برکا سے مالا مال ہوتے رہے یہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ عبادت الہی میں مصروف رہتے اور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ دربار میں مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہے تھے کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ فجر سے لے کر اثر تک سارا دن مزار مبارک کے ساتھ موجود پہاڑی تارگر پر گزارتے اور اثر کے وقت روزہ مبارک پر حاضری کے لئے آتے اور پھر فجر کی نماز تک بیدار رہ کر حضرت خاجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کرتے رہتے حضرت لال شہباز کلندر کو اپنی مراد کا کچھ حصہ یہاں سے مل گیا جسے پا کر آپ بہت خوش ہوئے ناظرین حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے دلی میں آنے کے بعد سب سے پہلے شیخ الاسلام قطب الحق حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی عوشی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دینے کا شرف حاصل کیا یہاں پر چالیس دن تک قیام کر کے عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے اس حاصل سے آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت فیض حاصل ہوا آپ کو اس قدر نوازہ گیا کہ آپ خوش ہو گئے حضرت لال شہباز کلندر کو خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے یہ بات نے اشارہ ملا کہ اب آپ کرنال میں حضرت بو علی شاق کلندر رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کریں چنانچہ اس روحانے اشارے کے مطابق حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ دلی سے چلے اور پانی پت میں پہنچے یہاں پر حضرت بو علی شاق کلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک مدت تک ان کی خدمت میں حاضری کا شر فاصل ہوا اس دوران آپ نے سلوک کی آلہ منازل تے کی یہیں پر کلندری نسبت و طریقت کی اثرار و رموز بھی آپ پر ظاہر ہوئے چونکہ حضرت بو علی شاق کلندر رحمت اللہ علیہ بھی کلندر تھے اس لیے انہوں نے باتنی اشارے کے مطابق حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کو اپنی خصوصی توجہ اور نگاہ کرم سے نوازا کلندر آنا رنگ میں رنگ جانے کے بات ضروری تھا کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کسی کلندر کی صحبت سے فیضیاب ہوتے چنانچہ آپ کو حضرت بو علی شاق کلندر الرحمن کی خدمت میں رہ کر بہت سا فیض آسل ہو حضرت بو علی شاق کلندر رحمت اللہ علیہ نے بڑی محبت اور توجہ سے حضرت لال شہباز کلندر کو کلندری طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا اور کشف و معرفت کی دولت اطاع فرمائی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے پانی پت میں جتنا عرصہ بھی قیام کیا مسلسل عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے آپ رحمت اللہ علیہ ایک تصاب فیض سے سرفراز ہو کر حسب حکم ملتان شریف روانہ ہوئے بعض روایات کے مطابق پانی پت سے ملتان کا سفر حضرت لال شہباز کلندر نے رہور کے راستے سے تیف فرمایا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لہور میں چالیس دن سے زیادہ عرصے تک مقیم رہے اس عرصے میں آپ کا زیادہ تر وقت حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر گزرتا لہور سے حضرت لال شہباز کلندر ملتان تشریف لائے ملتان میں کچھ عرصہ ٹھہرنے کی طرف حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے جو اشارہ فرمایا تھا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ملتان شہد جلیل القدر بزرگوں کا مرکز تھا ان بزرگوں میں حضرت بہاودین زکریہ ملتانی حضرت بابا فرید گنشکر حضرت جلال الدین بخاری جہانی جہانگشت اور شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ اجمعین جیسے بزرگ شامل ہیں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت لال شہباز کلندر کی رہنمائی فرماتے رہے کہ آپ اپنے اصلی مقام پر قیام پذیر ہونے سے پہلے سلوک و طریقت کی تمام منزلیں تیہ کر لیں جس کی سالک اور عارف کو ضرورت ہوتی ہے چنانچہ حضرت لال شہباز کلندر نے ان چاروں بزرگوں کی صحبت سے اچھی طرح فیض اٹھایا بہت دن ان سب حضرت کے قریب رہ کر عبادت اور ریاضت کی منازل تیہ کی اور تصوف و سلوک پر بھی گفتگو ہوتی رہی ناظرین جس شہر کو حضرت عثمان مروندی لال شہباز کلندر نے اپنا مسکن بنایا یہ سندھ کا ایک قدیمی شہر ہے اور تاریخی اہمیت کا حامل ہے سیون شریف سندھ میں حیدر آباد کے شمال مغرب علاقے میں چیرتر پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ ملتان سے سیون تشریف لائے تو جس محلے میں آپ کا قیام ہوا اس میں فاشہ عورتوں نے فہاشی کے اڈے کھول رکھے تھے اور لوگوں کو دعوت گناہ دیتی تھی اس محلے کے قریب آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مکان میں قیام کیا اور اس نے بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اس رات جو آدمی بھی آیاشی کی غرص سے ان فاشہ عورتوں کے پاس گئے ہیں ان میں سے کسی کو بھی کامیابی نہ ملی پھر اس واقعے کی شورت ہر طرف ہو گئی اور ہر جگہ یہ بات ہونے لگی کہ فلاں محلے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے ان فاشہ عورتوں کو سب سے زیادہ فکر لاحق ہو گئی کیونکہ اس طرح ان کے اڈے ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا چنانچہ انہوں نے اس بارے میں جستجو کی تو ان کو معلوم ہوا کہ ان کے محلے میں ایک درویش بیٹھا اللہ رب العزت کی عبادت پر مشغول ہے وہ عورتیں سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اسی بزرگ کی وجہ سے ہوا ہے اور اس بزرگ نے اپنی کرامت کا اظہار کیا ہے چنانچہ تمام فاشہ عورتیں اکٹھی ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں آپ کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے برائے مہربانی ہمیں ماف کریں اور یہاں سے چلے جائیں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے ان فاشہ عورتوں سے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اسی جگہ پر ہماری آخری آرامگاہ تعمیر ہوگی اس لئے ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے ہاں تم یہ جگہ چھوڑ دو اور کہیں اور جا کر رہائش اختیار کر لو عورتوں نے جب یہ جواب سونا تو وہ بہت سٹ پٹا گئی اور اس وقت کے حکمران کے پاس اپنی فریاد لے کر پہنچی عورتوں کی فریاد پر حاکم نے اپنے مساحبین اور ماہر نجوم کے ساتھ مشورہ کیا انہوں نے اپنے تجربے اور علم کی منازمت سے بتایا کہ عورتیں ٹھیک کہہ رہی ہیں اسی بزرگ کی وجہ سے عورتوں کا کاروبار متاثر ہوا ہے اور یہ وہی بزرگ ہے جس کے ہاتھوں آپ کی موت واقع ہوگی ایک نجومی نے راجہ کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ جس درویش کو آپ نے قتل کروا کر اس کا گوشت کساب کے ہاتھوں فروخت کروایا تھا اور پھر جب اس گوشت کو پکا کر لوگوں نے کھانا چاہا تو گوشت کے ہر بوٹی سے یہ آواز آتی تھی کہ یہ گوشت مت کھاؤ میرا مرشد میرا لال آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بزرگ اسی درویش کا مرشد ہے ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ درویش کے گوشت کی ساری بوٹیاں منگوائیں اور اس کے ساتھ سونے کے ساز و سمان سے لدہ ہوا ایک گھوڑا اور ایک ریشمی لباس بزرگ کی خدمت میں نظرانے کے طور پر پیش کریں اور بزرگ سے گزارش کی جائے کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر اور طرف چلا جائے اپنے درباریوں کی اس تجویز کو راجہ نے قبول کر لیا اور اس مقصد کے لیے اپنے ایک وزیر کی ڈیوٹی لگائی جو نہایت سمجدار اور صیرت معاملہ فہم تھا وزیر توفت آئیف لے کر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت معدبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے گھوڑا اور بیش قیمت رشمی لباس پیش کر دیا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور دونوں چیزوں کو پاس ہی چلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ میں غیب ہو گئیں اور ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا وزیر نے یہ منظر دیکھا تو اس کے حیرت کی انتہا نہ رہی وہ گھبرا گیا اور خوف سے کام نہیں لگا وہ فوراں حضرت لال شہباز کلندر کے قدموں پر گر پڑا آپ نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا جاؤ اپنے راجہ سے جا کر کہہ دو کہ وہ ہمارے بودلے فقیر کی بوٹیوں کو لے کر ہمارے پاس آ جائے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا حکم سنتے ہی وزیر واپس ہوا اور تمام واقعہ راجہ کے گوش گزار کر دیا راجہ سن کر کام پٹھا اور اسی وقت آ کر خدمت آلیہ میں پیش ہو گیا آپ نے اسے پوچھا تو نے کیوں ہمارے بودلے فقیر کو ہندو کسابوں کے ہاتھ سے قتل کروایا راجہ نے دت بستہ کھڑے ہو کر عرض کی حضور بات دراصل یہ ہے کہ میرے گھر کی جنوبی جانب ایک کھڑکی ہے اس کھڑکی میں میری بیٹی ہر روز بناو سنگار کر کے بیٹھتی ہے اور باہر کا نظارہ کرتی رہتی ہے کافی عرصے سے اس کی یہ یادت ہے اس کھڑکی کے این سامنے زمین پر بہت سے جھاڑیاں کی ہوئی ہیں اور ان جھاڑیوں میں آپ کا فقیر رہتا تھا جو اکثر زمین کو اپنی داڑی سے جھارتا رہتا تھا اور ساتھ یہ بھی کہتا رہتا تھا کہ میرا مرشد لال آتا ہے کب آتا ہے اور کہاں سے آتا ہے فقیر اس طرح کی صدائیں اکثر اوقات بلند کرتا رہتا تھا مگر لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ فقیر میری بیٹی پر فریفتا ہے اس لیے گھر کی کھڑکی کے سامنے ڈیرہ جمائے بیٹھا رہتا ہے چنانچہ میں نے اس قصے کو ختم کرنے کی غرض سے اس فقیر کو اپنے ہاں دعوت پر بلا لیا اور ہندو کسابوں کے حوالے کر دیا حضرت لال شہباز کلندر الہرامہ نے ہندو راجہ کی ساری بات کو غور سے سنا اور فرمایا تم نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور تم نے بغیر تحقیق کیے ہمارے بے گناہ فقیر کو قتل کروا دیا مگر چونکہ تم ہندو ہو اور کافر ہو اس لیے ہم تمہیں یہ موقع دیتے ہیں کہ تم اللہ کے خوف سے ڈھرو سرات مستقیم پر گامزن ہو جاؤ اور دین اسلام کو قبول کر لو اس کے ساتھ ہی آپ نے بودل فقیر کو تین مرتبہ آواز دی اس وقت پاس پڑی ہوئی دیکھ سے بودل فقیر زندہ سلامت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے آ کر دست بستہ کھڑا ہو گیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی اس کرامت کے باعث جب بودل فقیر زندہ سلامت سامنے موجود ہوئے تو ان کے جسم کے چند حصوں پر گوشت موجود نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بوٹیوں سے یہ آواز آئی کہ مت کھاؤ تو بعض لوگوں نے اس کی آواز پر پرواہ نہ کی اور اس کو اہمیت نہ دی اور بوٹیوں کو کھا لیا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے جب ان بوٹیوں کو آواز دی تو وہ ان افراد کے سروں میں سے ایک زبردست آواز کے ساتھ باہر نکلیں اور بودلہ فقیر کے جسم کے جو حصے گوشت سے خالی تھے ان پر جاگا کر چپک گئی ان افراد کے سروں پر سفید نشانات پیدا ہو گئے جنہوں نے بوٹیاں کھائی تھی سندھ میں آج بھی ان افراد کی نسل کے لوگوں کے سروں پر سفید نشانات پیدا ہوتے ہیں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی ان کرامات کو دیکھ کر فہشہ عورتیں جو اپنی فریاد لے کر ہندو راجہ کے پاس گئی تھی اپنے مکانات چھوڑ کر اس علاقے سے چلی گئی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے ان عورتوں کے بارے میں یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان عورتوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور نیکی کی راہ دکھائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے ان کو برے کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے تاکہ برائی اور فہاشی کا یہ کاروبار ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے دعا کو قبولیت کی سند اتا کی اور ان عورتوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ان کے دل نیکی کی طرف راقب ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ ہمیں توبہ کروا دیں اور ہمارے حق میں بہتری کی دعا فرمائیں ہمیں نیکی اور اچھے اخلاق کی تلقین فرمائیں اور ہم آپ سے اس بات پر بیعت کرنے کی غصے حاضر ہوئیں عورتوں کی اس بات کو سن کر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کیے پھر ان کے حق میں دعا خیر کی اور ان کو مشترکہ طور پر توبہ کروئیں آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے اس بات کی بیعت لی کہ وہ آئندہ نیک کام کریں گی اور گناہوں سے ہر ممکن طور پر بچیں گی یہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ آپ کے دعا سے فاشہ عورتوں کے دل کی دنیا بدل گئی اور نیکی کی طرف راغب ہو گئی انہوں نے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لی کہا جاتا ہے کہ جب یہ عورتیں گناہوں سے تائب ہو کر سرات مستقیم پر گامزن ہو گئیں تو اس واقعے سے زانی مردوں کو بہت بڑی پریشانی ہوئی وہ تمام اکٹے ہوئے اور آپس میں اس واقعے پر پریشانی اور بیچینی کا اظہار کیا آخر ان سب نے متفقہ طور پر حضرت لال شہباز کلندر کے بارے میں مشہور کر دیا کہ آپ جادوگر ہیں اور جادو کے زور سے ہر ایک کو اپنا متقب بنا دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ سب اکٹے ہو کر ان عورتوں کے پاس گئے اور ان سے کہا یہ جادوگر ہے جس نے تمہارا کاروبار بند کر دیا ہے اور تمہارا ذریعہ معاش ختم کروا دیا ہے جو پیشہ تم برسوں سے کرتی چلی آ رہی ہو اس سے تمہیں ہٹا کر رکھ دیا ہے غرض اس طرح کی باتوں سے ان مردوں نے عورتوں کے ایمان کو متزلزل کرنے اور ان کو رائے حق سے ہٹانے اور برائی کی طرف دوبارہ مائل کرنے کی حرم ممکن کوشش کی مگر چونکہ یہ حضرت لال شہباز کلندر الہرامہ کی دعا اور کرامات کا اثر تھا کہ ان مردوں کے ورغلانے اور سمجھانوں کے باوجود بھی عورتوں نے ان کی طرف ذرہ بھی توجہ نہ کی کسی طرح بھی ان کے جہانسے میں نہ آئیں کیونکہ وہ پکی اور سچی توبہ کر چکی تھی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کو ان مردوں کی صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے ان کے ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں نہایت آجری اور یکسوی کے ساتھ دعا فرمائی بارگاہِ الہی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور وہ لوگ جو ہنگام آرائی اور فساد کرنے کے لیے آئے تھے اور عورتوں کو زبردستی اپنے ارادوں کی بھیڑ چڑھانا چاہتے تھے این اسی وقت جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعا فرما رہے تھے ان کے دلوں میں اللہ نے نیکی کا جذبہ پیدا فرما دیا ان کے دلوں کی کیفیت بدل گئی اور وہ برائی سے بھلائی کی طرف پلٹ آئے وہ تمام کے تمام حضرت لال شہباز کلندر کے سامنے ہاتھ جور کر کھڑے ہو گئے اور گڑ گڑا کر مافی کے خاص کار ہوئے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی شورت سے اس علاقے میں شور مچ گیا جس جگہ پر فاشہ عورتوں کے اڈے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ ان تمام اڈوں کو گرا دو خادموں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تو اس پر زمین کا مالک جو نہایت بدتمیز اور بددماغ انسان تھا اس نے کاروائی کے خلاف آگ بگولہ ہو کر حضرت لال شہباز کلندر علیہ رحمہ پر حملہ کرنا چاہا آپ کو خوب برا بلا کہا وہ اچانک آگے بڑھ کر آپ رحمت اللہ علیہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو ٹھوکر لگائی ٹھوکر لگتے ہی وہ بدبخز زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا اور تھوڑی دیر کے بعد مر گیا آپ رحمت اللہ علیہ نے مریدین سے فرمایا ایک گڑا کھوڑ کر اس کتے کو دفن کر دو فقراء نے ایسا ہی کیا اور گڑا کھوڑ کر اس کو دفن کر دیا اس بدبخت کے ساتھیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے بھاگے اور اپنے حاکم راجہ جیر جی کے پاس فریاد لے کر پہنچے راجہ پہلے ہی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے خلاف اپنے دل میں قدورت رکھتا تھا اس نے سوچا کہ اب تو اچھا خاصا بہانہ ہاتھ آگیا ہے کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے خلاف کاروائی کی جائے اور بدلہ لیا جائے چنانچہ وہ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے تمام کام چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہوا اور حکم دیا کہ زمیندار کے قتل کے الزام میں آپ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ راجہ اس کام کے لیے بزات خوج فوج لے کر روانہ ہوا تاکہ آپ کو گرفتار کرے چنانچہ جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ سے زمیندار کے قتل کے بارے میں دریافت کیا آپ نے جواب دیا کہ ہم نے کس انسان کو قتل نہیں کیا البتہ ایک باولا کتہ جو ہمیں کاٹنے کے لیے آیا تھا اسے ضرور مارا ہے اور اسے ہم نے ان لوگوں کے سامنے یہاں دفن کر دیا ہے راجہ نے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب سونا تو زمیندار کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ اس کلندر نے ایک انسان کا خون کر دیا ہے انہوں نے زک زبان ہو کر راجہ سے کہا یہ فقیر جھوٹ بولتا ہے اس نے زمیندار کو اپنی لاتھی سے مار کر ہلاک کر دیا اور ہمارے سامنے لاش کو اسی گڑے میں دفن کر دیا ہے اس پر راجہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر بولا اگر اس گڑے میں سے زمیندار کی لاش نکلی تو تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا چنانچہ فوری طور پر گڑا کھدوایا گیا تو یہ دیکھ کر سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ گڑے میں ایک سیاہ کتا مرا پڑا تھا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے اس قدر کرامات دیکھنے کے باوجود چوپر راجہ کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا اس کے دل کی قدورت دور نہ ہوئی اور وہ بدستور آپ کے خلاف ہی رہا کہا جاتا ہے کہ اس راجہ کے کلے کے پاس ہی جس جگہ پر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا بودلہ فقیر بیٹھا کرتا تھا وہیں پر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ بھی جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے راجہ کو یہ بات ناغوار گزیتی تھی مگر وہ حاکے میں شہر ہوتے ہوئے بھی آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا اسے اتنے جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے ایک روز اس نے یہ حرکت کی کہ بلی کو زبا کر کے اس کا سالن پکوایا اور روٹیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیئی دیا اس کا مقصد تو آپ کو تنگ کرنا تھا اور اپنے آپ کو تسکین پہنچانا تھا چنانچہ جب سالن اور روٹیاں آپ کے سامنے پیش کی گئیں تو سالن کی بوٹیوں میں سے اس طرح کی آواز آنے لگی جیسے بلی آوازیں دیتی ہے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر جلال میں آ گئے اور جلالی کی حالت میں یہ رشاد فرمایا یہ کافر ابھی تک رائے راست پر نہیں آیا اور ایمان قبول نہیں کیا اتنا کہتے ہی آپ نے سالن والا برتن الٹا تو راجہ کا تمام قلعہ الٹ گیا یہ قلعہ اسی حالت میں اب بھی موجود ہے اور محکمہ آثار قدیمہ کے زیر انتظام ہے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت بھی عقیدت مندوں میں بہت مشہور ہے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سیون شریف اور اس کے اردگیت کے علاقوں میں اس قدر شدید کہت پڑا کہ لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کھانے کی کوئی چیز دور دور تک نہیں دکھائی دیتی تھی بارشیں ہونا بند ہو گئیں نہریں خوشک ہو گئیں جو پانی تھا وہ بھی زیر زمین چلا گیا کومے سوک گئے پانی کا کہیں نام و نشان نظر نہ آتا تھا اس قدر خوفناک کہتا کہ زندہ بچنے کی کوئی امید دکھائی نہ دیتی تھی ہر کوئی پریشانی اور مسئبت میں مبتلا تھا آخر کار علاقے کے سیکڑوں لوگوں نے اکٹے ہو کر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کی خان کا کے گرد جمع ہو گئے اور آہوزاری کرتے ہوئے دعائی دینے لگے آپ نے لوگوں کا شور سونا تو اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے آپ سے لوگوں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی آپ نے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تم سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی برگاہ میں توبہ کرو اور میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ میں اللہ سبحانہ و تعالی سے باران رحمت کی دعا مانگتا ہوں تم سب با آواز بلند آمین کہتے جانا لوگ فوراں اس کے لئے تیار ہو گئے اور گرگلاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے توبہ و استغفال کرنے لگے پھر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ پھیلا دئیے آپ نے بھی قبل رخ کھڑے ہو کر دعا کے لئے اپنے دست مبارک دراز کیے اور بارگاہ الہی میں آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگنا شروع کر دی ابھی حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ دعا مانگ کر اپنے حجر مبارک میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور باران رحمت نازل فرمائی چنانچہ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ایک نیک بندے کے طفیل لوگوں کو کہا کہ عذاب سے نجات دی اور ان پر خوشالی اور شادابی کے دروازے کھول دئیے لوگوں نے اسی خوشی میں حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے آستان مبارک پر حاضی دی اور خوشی کا بھرپور اظہار کیا کھانے پکائے گئے جو غربہ اور مساکین میں تقسیم کیے گئے حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے نماز عشاء کی ادائی کی کی بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی ایک محفل مناقض کی جو رات گئے تک جاری رہی اس میں لوگوں نے مل کر اللہ سبحانہ وآلہ کا ذکر کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کیا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے ایک کرامت یہ بھی بڑی مشہور ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے آپ کی زبان اور آواز میں اس قدر تحصیر فرمائی تھی کہ آپ کا بیان لوگوں کو دلوں میں گھر کر جاتا تھا لوگ آپ کا بیان اس قدر توجہ اور یقصوی سے سنتے تھے کہ ایک سقوت کا عالم تاری ہو جاتا تھا آپ کی عادت مبارکت تھی کہ آپ نماز کی امامت بہت کم کرواتے اور ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ علماء کرام میں سے کوئی امامت کروائے جمعہ المبارک کے خطبے کا خاص طور پر احتمام فرماتے دور دور سے لوگ آپ کا خطبہ جمعہ سننے کے لیے ذوق و شوق سے آتے تھے آپ کی آواز کی شہرت دور دراز تک تھی صرف جمعہ کے دن آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کے شوق و ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جمعہ کے خطبے کے ساتھ ساتھ امامت کے فرائض بھی خود ادا فرماتے تھے ناظرین جب حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے کلندری لباس پہنا تو ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں میں تبلیغ دین کے غرض سے پھرنا شروع کر دیا بہت سے مقامات پر آپ کی کرامات کا ظہور بھی ہوا کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور ایک سیاہ رنگت کا سامب چابک کی طرح ہاتھ میں پکڑ کر رکھتے تھے اسی حالت میں پھرتے پھر آتے ایک دن آپ حضرت بو علیہ شاہ کلندر کے آستانہ مبارک پر پہنچے حضرت بو علیہ شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے آپ کے خوب خاطر مدارت کی اور بہت عزت و احترام سے پیش آئے جب آپ کھانا تناول فرما چکے تو حضرت بو علیہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا شیر اور سامب کیا کھانا پسند کرتے ہیں حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہمارا شیر گائے اور سامب مرگی کھاتا ہے چنانچہ آپ نے شیر گائے کی طرف اور سامب مرگ کی طرف بھیجیا اب ہوا یہ کہ حضرت بو علیہ شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کرامت دکھانے کی غرض سے ایک اشارہ کیا جس پر گائے شیر کو اور مرگ سامپ کو کھا گیا حضرت لال شباز کلندر جب وہاں سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے شیر اور سامپ کو طلب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کی امانت تو زمین میں نہیں کھاتی امانتیں واپس کر دی جائیں حضرت بو علی شاہ کلندر رحمت اللہ علیہ نے جب آپ کی یہ بات سنی تو کوئی جواب نہ دیا اور گائے اور مرگ کی طرف اشارہ کر دیا اس پر حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ جلال میں آگئے اور شیر اور سامپ کو آواز دے کر پکارا تو آپ کی آواز دیتے ہی دونوں گائے اور مرگ کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر آگئے ناظرین حضرت لال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنا قیام مستقل طور پر سیون شریف میں رکھا تھا لیکن اسلام کی تبلیغ کرنے اور لوگوں کو رائے ہدایت کی دعوت دینے کے سسلے میں اردگر کے دہات میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے آپ نے یہ بھی معمول بنا رکھا تھا کہ جہاں بھی جایا کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے مختصر سا خطبہ فرماتے اور پھر ان کو دعوت حق دیتے تھے آپ کا خطبہ بعض لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا اور بہت سے لوگ شراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے برائیوں اور گناہوں سے تائب ہو کر نیکی اور بھلائی کے راستے پر نکل پڑتے تھے ایک مرتبہ حضرت لال شہباز کلندر سہون شریف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں میں تشریف لے گئے اس گاؤں کے لوگ گناہوں کی دلدل میں پھسے ہوئے تھے راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے دین سے سرکشی اختیار کی ہوئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات کے خلاف ورزی میں پیش پیش رہتے تھے چنانچہ اس مقصد کی خاطر آپ رحمت اللہ علیہ اس گاؤں میں تشریف لے گئے آپ کی آمد سے پہلے بھی بہت سے نیک بندوں نے اس گاؤں میں آ کر گاؤں والوں کو نیکی کی تلقین کی تھی انہیں راہ نجات کی طرف بلایا مگر ان لوگوں کے دلوں پر کسی قسم کے واضح نصیت کا ذرہ بھر بھی اثر نہ ہوتا بلکہ وہ واضح نصیت کرنے والوں کو تکلیف پہنچا کر گاؤں سے چلے جانے پر مجبور کر دیتے تھے ایسے سرکش اور باغی لوگوں کو سمجھانے کی خاطر حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے مگر ان لوگوں نے ان کی بات پر بھی دیان نہ دیا اور آپ کو واپس چلے جانے پر مجبور کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ ہر ممکن طریقے سے گاؤں والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے پیار و محبت اخلاق و مرہوت نرمی و خوشکفتاری غرض آپ نے ہر تدبیر سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ان لوگوں پر ذرا بھی اثر نہ ہوا آپ رحمت اللہ علیہ بار بار ان کو سمجھاتے رہے انہیں راہ نجات کی طرف بلاتے رہے لیکن انہوں نے بالکل بھی پروار نہ کی جب حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے انہیں ہر طرف سے دعوت دے کر دیکھ لیا اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا تو آپ جلال میں آ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ان بھٹ کے ہوئے لوگوں کے لئے تباہی کی درخواست کی ابھی چند راتیں ہی گزی تھی کہ آپ کو خواب میں یہ بات بتائی گئی کہ اس گاؤں میں جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور شریعت متحرہ کی پابندی کرتے ہیں انہیں حکم دیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکل آئیں چنانچہ خواب کے اشارے کے مطابق حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ نے اس گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہیں برائی سے بچتے ہیں اور اس کی مضمت کرتے ہیں وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھروں سے باہر آ جائیں اس اعلان کے سنتے ہی جو اہل ایمان تھے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ تمام اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ایسے شرارتی قسم کے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں بری طرح سے پھس چکے تھے وہ ان کو مزاق سمجھتے رہے اور لوگوں کا مزاق اڑانے میں مصروف رہے وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ سب کچھ ہمیں ڈرانے کی گھر سے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم حضرت لال شہباز کلندر کے کہنے کے مطابق عمل کریں اور اس کی پیروی اختیار کریں یہ لوگ اسی خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آخر رات کا پہر شروع ہو گیا شر پسند لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور جا کر سو گئے ابھی آدھی رات ہی گزی تھی کہ اچانک زلزلے کے زبردست جھٹکے آنا شروع ہو گئے سوئے ہوئے لوگ بڑھ بڑھا کر اٹھ بیٹھے انہوں نے گھروں سے نکل کر باغنے کی بھرپور کوشش کی لیکن باہر نکلنے میں انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گھر الٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں ہی دب کر مر گئے ناظرین جب حضرت لال شہباز کلندر کا وقت وصال قریب آیا تو آپ اپنے مردین کو وائز و نصیت کر کے مراقبے میں بیٹھ گئے اور وہیں وصال فرمایا آپ کو وہاں دفن کیا گیا جہاں آپ نے سب سے پہلے تکیا بنایا تھا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ مفصل ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جالد ایک نئے دلچاسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکے بان